آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے کہ آخر موڈی جی جھونٹ بولنا کب بند کریں گے ایک ویکتی اپنی زندگی میں آخر کتنے جھونٹ بول سکتا ہے وہ بھی پردان منتری رہتے ہوئے کتنے جھونٹ پبلیکلی مائک پہ کھڑے ہوکے اتنے کونفیڈنس کے ساتھ کوئی کیسے بول سکتا ہے اس بار پردان منتری نریندر موڈی کا ایک اور نیا جھوٹ پکڑا گیا جو انہوں نے دلی کے رام لیلہ میدان میں اپنے بھاشڑ میں بولا جن سبا تھی ایک بڑی جن سبا دلی کے رام لیلہ میدان میں بی جے پی کی بڑی جن سبا تھی جس کو سمبودت کر رہے تھے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی اور انہوں نے راجیب گاندھی اور ان کی پتنی سونیا گاندھی کو لے کر کے ایک ایسا جھونٹ بولا کہ وہ اپنے بچاؤ کرتے 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 اتنا بڑا جھوٹ بول گئی کہ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو دلاصل پردان منتری نریندر موڈی نے جو ہماری جل سینہ کا یدھ پوتھ ہے آئی این ایس ویرات اس کو لے کر کے ایک بڑا خلاصہ کیا پردان منتری نریندر موڈی اپنا بچاؤ کر رہے تھے کیونکہ آج کل موڈی سینہ بنا دیا گیا دیش کی سینہ کو اس بچاؤ میں آگئے تھے تو انہوں نے راجیو گاندھی پر ایسا آروپ لگا دیا کہ جو ہماری جل سینہ ہے مطلب کہ جو ہماری نیوی ہے اس کا یدھ پوتھ راجیو گاندھی کو لینے کے لیے گیا پھر وہ انہیں ایک سپیشل ٹاپو پہ لے گیا اور دس دن وہاں پر انہوں نے چھٹی کے بتائے اور اس میں راجیو گاندھی کے سسرال والے بھی لوگ تھے مطلب اتنا بڑا جھونٹ کیا کوئی ویکٹی بول سکتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے کیا بولا اور پھر اس پہ ہم خلاصہ دکھائیں گے کہ نریندر موڈی نے جھونٹ کیسے بولا آئین ایس بیرات اسے چھٹیاں منانے جا رہے گاندھی پریوار کو لینے کے لیے بھیج دیا گیا اس کے بعد ان کے پورے کنوے کو لے کر آئین ایس بیرات ایک خاص دیپ پر رکا دس دن تک رکا رہا بھائی اور بہنوں راجیو گاندھی کے ساتھ چھٹی منانے والوں میں ان کی سسرال والے بھی شامل تھے تو یہ تھے پردان منطری نریندر موڈی جو کھلے طور پر کہہ رہے تھے کہ راجیو گاندھی کے سسرال والے بھی آ گئے تھے اور یودھ پوٹ جو ہے دس دن تک راجیو گاندھی کو لے کر کے گا ایک ٹاپو پر وہاں پر چھٹیاں بتائی گئیں لیکن کیا واقعی میں یہ حقیقت ہے جب اس کی پڑتال کی گئی تو پتا چلا کہ موڈی کا یہ دعوی سراسر جھوٹا ہے اس میں کہیں پر کوئی سچائی نہیں ہے جو بھارت کی نیوی ہے اس کے پورو چیف ایڈمیرل ایم رام داس ایم رام داس کا بیان آ گیا باقاعدہ کہ جو دورہ راجیو گاندھی نے پردان منطری رہتے ہوئے کیا تھا وہ ایک ادھکارک دورہ تھا اور ایک پورسکار وطرن سماروں میں راجیو گاندھی آئین ایس ویرات پر گئے تھے اور اس پر صرف اور صرف راجیو گاندھی اور ان کی پتنی سونیا گاندھی تھے باقی کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا تھا یہ ایک ادھکاری کی دورہ تھا نہ کی ان کی چھٹیوں کا دورہ تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایڈمیرل ایم رام داس کا یہ ویڈیو جو انہوں نے اینڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حقیقت کیا تھی وہ بھی سرکاری دورہ تھا وہاں لڈو پیڑا بانٹنے نہیں گئے ہم لوگ یہ تو کہنے کی بات ہے یہ تو الیکشنیرنگ کی بات ہے اس میں جب راجیو گاندھی گئے تھے ان کے ساتھ کون کون تھا اور کس طرح کا قرارکم تھا نہیں صرف راجیو گاندھی اور میسس راجیو گاندھی تو یہ تھا پورا ماملہ جو نریندر موڈی کہہ رہے تھے کہ وہ راجیو گاندھی نے آئین ایس ویرات کا استعمال اپنی چھٹیاں منانے کے لیے کیا اور میں دیش کی سیوہ کر رہا ہوں مطلب اتنا بڑا جھونٹ آخر کب اپنے جھونٹ بولنے کی اس عادت کو چھوڑیں گے کیا لگتا ہے آپ لوگوں کیا چھوڑ پائیں گے جھونٹ کی اس عادت کو یا یہ ایسے ہی برقرار رہے گی آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی رائے میں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے اور اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ داریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ